ہجرت چھنڈ اور یہ ہجرت تینی پیاری یعنی مقدم میں صرف ایک قضا والا دیکھیں پھر انشاءاللہ شروع کرانگے کہ محرم دیڑا یہ نا سمیلو محرم کیوں تنہیں کہ ہجرت دا مقدمہ آغاز تمہیر ذل حد دیڑا بار ماہ مینہ نا حجدہ نی یوزش رکھی گی بگر او تو شروع نہیں تھی کر سکتے کیونکہ وہ دیڑے تشریق دی انجام چربانی دی جڑی ہے یہ تو تین دن بعد وہ دے تحسرہ ہدا سی مدینہ دے خوشکسم دوگ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام میں ملے سی وہ سے واضی جڑی ہے مینا آزی اکبات کاٹی جس سے ہونوی تٹھی پئی مسجد ہے پتہ نہیں کیوں نہیں اور ساری ہم ٹھیکی تھا اس مسجد اکبان کے نہیں ٹھیکی ہونوی تھی جا کے میں نے نچھاتیا دیواراں تٹھییاں مگر کچھ ٹوٹیاں سپاں پئیاں بچے آدمی کوئی نفر پڑ سکتا حالان تو یادگار مسجد ہے بچے اسلام دا مل بجا کہ ہونو ضرندہ دور ختم ہو رہا مدینہ آڑا نے اپنے آپ پیش کرتا کہ اللہ دے رسول تو کس طرح ایچھے دربدر پھرنا تو کوئی گلی نہیں سندا تو سارا کبیبہ نوازہ کوئی میرا ساتھ دیو اللہ دے دین واسطے میری ملک رو کہاں نہیں نہیں تاپنا وہ ہنگے تریب راضی نہیں سن دی اسے کیسے اسی تیرے ساتھ تو آجا جس طرح سے اپنی جان مار اور آدھی اس پاس چھڑنے ہو تو بچے کرنے سر کٹوا جائیں گے ترہ ساتھ نہیں چھڑنے یہ اس دیکھا دے فہنسلات انہوں نے اس تو اگلا مینہ مرنے ہی کہ جسوں حاجی لوٹے اور سار شروع ہویا بھرم بھر اس پاروں نہ حضور دی بلازنوں نے چنے دو بھی کوئی گل نہیں پیدائش ہوئی اوزا کڑے مینے چوئی کڑی کوئی نہ نبوت نہ وفات غم سوگاں دی لوڑنی اس گلنوں لو جنہیں کفر اور اسلام پھرک کرتے اے کفر دا دور ختم اسلام اور آیتی جنہیں اتری اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائی گی ہر بندہ پردہ وہ دے اندر ہی رب نے ان والے زمانے دی تصویر حضور نے دکھا حالانکہ مکہ اتری باکور رب ادخلنی مدقلہ صدقن وافرجنی مقردہ صدقن واجلنی ملہ دنکہ سلطان نصیرہ دعا دے رنگ حالانکہ ادعا ہونا سی مگر یہ نہیں آکھا کہ ہونا ہے فرمایات توئے دعا کھائیں دعا دا مگر اللہ خود سکھا رہا ہے من نہیں نہیں تک سکھائی آخری جنہیں مقردہ صدقن مکہ اتری نکلنی دا چاہی دا سی پہلا دکھرن دا نہیں لانکہ وافرجن رب دخلنی مدقلہ صدقن یعنی مکہ دا نکلنی دا بات دکھریا واخرہ جنہیں مقرد سے مکہ کہ منو نکال لیئے تھوں بائزت نکال لیئے صرف نکلا احترامنا شاو کتنا ذریر و رسوانا کہ میں سارے کافر پہ گئے تھے مگر چون دیسی بحضور ہوں یا قتل کر دیئے یا قیرد کر دیئے یا رسوار ذریر کریئے مگر حضور پاک اس طرح کا ہے آبدہ اقبال بھی انگانی کرسے اور رسلے جی جنہوں سراکہ آجوں بھی ساری تفصیل سراکہ مدل جی پچھے چر گیا کوڑے تھے حضرت عبقر نے آکیا یا رسول اللہ انام دا اعلان ہویا کہ انہوں نے سر کر کے کوئی لے آئے ساؤں کے نام کیا سراکہ تھے آگیا پھر تو آپ نے فردیا مَا ظَنُوَكْ بِسْنَيَنَ اللَّهُ سَعَلِسَ اللَّهُ تیرا کی خیالانا دعا بن جا دے بارج جنہوں نے تیسرا اللہ ہے میں تو کر لے اللہ ناوزہ سراکہ کی کرسکتا کوش بھی نہیں محفیہ منکے جان فراکے گیا اور صویرے آپ نے لبدا پھردہ تھی واپس گیا تو ہر آن والے نے روکلا تھی جڑا ملیا کافر محفیہ نہیں یار میں ادھروں تخلی کرنا ادھروں کوئی نہیں خود حضور دی جانتا محفیہ بن گیا فرمایا اللہ دے رسول نے سکھایا اللہ نے کہ مَتْعُمْ مِنُوَ کَرْنِ عِزَتْ نَا مگر یہ بات ذکر کیتا پہلا داخل اللہ کیتا مَتْعُمْ مَدِينَ دَا وَقُرْ رَبِّ عَذْخِلْنِ مُدْخَلَ سِجْتِ اے اللہ میں نوں داخل کریں ایسی جگہ داخل کرنا جتھے میرا داخلہ احترام با داخلہ حدیثان پڑھا گیا انشاءاللہ کہ مدینے دیا گوڑنیاں آتے کوٹھیاں آتے آرتاں بچے چڑ گئے جا رسول اللہ جشن سے ادھر منایا بسند منایا لوگوں نے گردنا کٹھیاں گی حضور پاک نے نارے وجہ کہ اللہ دا رسول آگیا اللہ دا رسول آگیا اور حضرت چین سرماؤں دیا کہ جیسے ان اللہ دے رسول مدینے چاہے اندازی قسم و جمسانوں میں اپنے ایمان دین جڑے سی چشمے رکھا انہوں نے نیجی نظر آنلا سے کہ مدینے دی ہر شہر ہوشن نور ہی نور ہے اور جتن وفات ہوئی سارے نہیں سارے مدینے یہ دے رہو سوچو تو دران حالانکہ کبرے پاکو تھے یہ مگر رسول رسول سوچو تو دران کیسا وہ سما ہوگا سرکار کی بستی میں جبرات ڈری ہو حضور پاک نے انتکار ہو انہوں نے نظر آوے کہ مدینہ ہی ہوڑی اللہ رسول اللہ علیہ السلام عزت نہ داخل ہوئے اگوئی لوگ روز جا کے طبیان دے کھڑے اڈیکنڈے بنا دے رسول ہوں روز دوپیر چڑھنے مرز اندے ایک دن مرز چلے یہودی چڑھے آتی کلے سے انہیں بے خلے آدموں نے آکھا مسلمانوں جس تس ہی اپنے پیشوانوں اور اگلے سی میں نو نظر آمدار نعرے وجہ ہتھیار لاعلا مسلمانہ نے کتارانج کھڑے ہو گئے وہ جرال اللہ نے آکھا سی کہ دعا کر دعا چاہ اللہ تو نہیں کریں وَقُرْ رَبِ عَذْخِرْ مِدْخَلَ چاہوں دے اور تحفظہ رہیم بودے مذہب اور سیاس طلاق ہے اب مذہب سیاس طلاق کرنا یہ کافرانوں میں سن ہے انہوں میں تونڈی دین آیا کہ اوہی آدمی حکومت کرو گا تو اوہی مذہب داب تیشوہ ہو سب تو بڑا عالمیں دین بھی ہوگا ورین ہی زمانے دا ہوگا تو حکومت بھی ہوگا تزین دین دی بھیڑی بند سمر رہی ہے کمہ دی سمر رہی ہے سوزی انہوں ختم کرنا چاہاں سارا فساد تیس دین و دنیاں دی جزائی جا کہ حکومت ہو رہاں کو چلی بھی جنہوں دین بھی پرواہی کوئی نہیں اور دین انہوں کو رہ گئے جنہوں بچہ رہاں کو اختیاری کوئی ہوئی دین و دولت میں جسے ہم جزائی حوث کی وزیری حوث کی وزیری جنہوں مرضی دور لاراں سے بین پاس کری کیونکہ درنگی حکومت کرنا رہے ہور طرح دیر ہو گیا دین لار ہو رہا اسی میں بنائی ہے انسانیت کی رسول اللہ کیسے یونیورسی پڑھن گیا دنیاں دی کوئی کتاب پڑی یہ جنہوں دی رہن والے بشیری ہے آئینہ دار ندیری اس پاس بشیری ہے کہ بشارسان جو روگانک نیک کرو اس جو پاس ندیر ہے کہ نہیں بہتا ہوگے تلوار اور کوڑا درست کرتے ہیں دو بے کٹھنیاں کیٹھنیاں دنیا سمڑ گیا ہون کنے ملکہ تسی پڑھ دے رہے ہیں یہ اخبار بالکل نہ چھڑیا کرو یہ جرے لوگوں نے اخبار پڑھنا فضول ہے یہاں تو زیادہ ہے میں کوئی نہیں اخبار دا پڑھنا فرض سمجھا اپنے لب میں جنہ میں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم شخص مومن نہیں جنہوں صبح سعال چاہم دی ہے کہ انہوں نے فکر ہی نہیں کہ مسلمان کی ہو رہے ہیں ایک ایک خطے دا پڑھا کرو کہ مسلمان تے کی ظلم ہو رہے ہیں دل توڑے کڑم کہ دعا ہاں کرتے ہونا وہاں سے رویا کرو اگر یہ ہی نہیں تو اللہ کا اللہ اسلام کوئی اسلام نہیں اللہ کے رسول دے نظریک ساری دنیا مشرق تو مغرب تک جڑی یہ حجرت ساری گلا ہے انشاءاللہ کہ سارے نظریک بلوچی سندھی ترکی رینہ کفر دے کرنے کسی میں حق نہیں کرنے تو اسی دوبارہ فطور پونا پاندے کہ رسول اللہ نے سارے نظریک ایک جگہ تک کٹھا کیتا کنٹی چلا رہے کہ نہیں یہ فلان سب سے پہلے فلان سب سے پہلے کون سب سے پہلے مسلمان سارے جلے ایک جسم دیتے رہے کسی بھی درد ہوئے سارے انہیں درد ہوئی تھی یہ حجرت تو ہے چھوٹا جا مضمون نہیں دین اللہ ساریاں حدہ مردانیاں نہ وطن رینے نہ نسنہ نہ نینیانا رانگ نہ قبیلے سارے مسلمان امت وحدہ حسول اللہ جی امتوں نے حجرت دیت ہوئی انشاءاللہ ایلا بیانو پر حسول کریم علیہ السلام دے ساتھیاں جو حضرت سعید بن ربی اکیاس رضی اللہ جنازہ ذکر حدا سی کہ سب تو پہلے تیر سلام دیت چلا ہے تیر ایک مخت پتر عمر بن سعید امام حسیم پہلے تیر سلام اے حجرت دے سرسلے تیر کتاب عرب سی سعید مسلم دی ذرا اندازہ ہوئے کہ اللہ دی خاطر چھڑ دے اندازہ کتنا ہونا دے دلان جلبا مکہ جیسا شہر وہ تیر حرب اللہ جا کے آنے بسے مگرے جنے محاجر ہو چکے آنے سانو ہوتھے موت آئی سالی یہ اللہ دی طرف عذاب ہوگا سون لو حدیث مکہ مرماندے سے یہ سالی گناہ ہے اسے یہ شہر خاطر چھڑ دیتا ہے کون سانو موت آئیتی ہے حجرت دی نماندے اللہ دی خاطر چھڑنا اور گلانی چھڑنا نوکری جنے لوگ لندم در تکھے کھان دے کوئی ایک ہی چھڑنا اللہ دی چھڑنا کیسے ملک دین نہیں تو فرمایا آدھانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوضائے میں وجائیں اشتیت منو ار الموت حضرت صاحب خرمون دے کہ حجت الوضائے موقع تے میں بیمار ہو گیا حجت نارسی میں حضرت ایک نہ بیمار ہو گیا کہ میں موت دے قریب ہو گیا تو اللہ دے رسول علیہ السلام میری خبر لی آئے فکل تو یا رسول اللہ براغنی ماترہ من الوزی وانا زمال ورا یا رسول اللہ منطلی وحی او سے ایک کوئی بیٹی اے سارے نالاک بات جمعہ کچھ اچھے بھی جمعہ صرف اہماری برا جمعہ باقی بیٹے نہیں برے جمعہ وہ اچھے ہوئے کوئی شہید ہوئے بعض کوئی ہور آدم ہوئے کہا لگے میرا یا رسول اللہ مال بڑا تکلیب میں نے جو کوئی تذیبیں دے کہ میرا وارث سوائے سے ایک بیٹی جو کوئی ایک بچی ہے ملی جنہیں وارث بننا فاتصدق رسول اللہ سے ہمارے میں اپنے مال دے دو حصے جڑے اللہ وارث سے صدقہ کرنے پیسرا رہن دیں باقی ختم کرنے کار اللہ فرمائے یعنی رسول اللہ ہر غلط قانون مقرد کرتا حدی یا رہبر کارا کل تفایت صدق بشت رہی فرمائے ادہ اللہ وارث سے جیدے کار اللہ پھر اسورس واسورس کسی آپ نے صرف تیسرا حصہ تو اللہ وارث سے دے سکنا کوئی آدمی زندگی خدا وارث سے دینا چاہینا کہ ان میں انہی حق کیا مسیر دا تو تیسرا حصہ واسورس کسی تیسرا بھی زیادہ اے بھی آخری حد میں مسیر برنا اے بھی زیادہ انہ کا انتظرہ بارث سے دکاگنی